بیلکم بیک گائیس ٹو مائی یوٹیوب چینل مائی نیمیز درگا یور بیزیٹنگ درگا رییکشن میں تو آج کی رییکشن ویڈیو ہونے والی اچھے اور برے انسان کی موت کیسے ہوگی تو دیکھتے کیا بتاتے تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہے تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کرنا مت بولنا بیل آئیکن پر کلک کر دینا جس سے آنے والی ساری ویڈیو کی نوٹیفیکیسن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں خبر کیا سمجھیں تمہیں خبر کو اللہ اکبر عالم برزق کی اس دنیا میں جب انسان کو لے جا کر خبر میں ڈال دیا جائے گا اب مر گیا انسان کی روخ خبز ہونے سے پہلے سکرات کی عالم شروع ہوتی اس کے اوپر اس کے حلق میں آخری غرغراریں شروع ہوتی موت اس کے آنکھوں کے سامنے نظر آتی ملک الموت آکھ کھڑ جاتا اوہ اللہ کے بندے مرنے کے لئے تیار ہو جائے میں ملک الموت ہوں ایک کچھ فرشتہ دو قسم کے عدمیان کو دو قسم کے روپ سے اللہ دکھا تھا ایک کچھ فرشتہ ملک الموت روخ خبز کرنے والا لیکن مرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں یا تو جنتی یا تو جہنمی اگر جنتی مر رہا تو جنتی انسان کو یہ ملک الموت اللہ کیسے روپ میں دکھاتا بڑے خوبصورت انداز روپ میں دکھاتا ایسا لگتا نیک انسان کو میرا کون تو دوست آیا کہ نہ انہیں بولتا اے اللہ کے بندے سلامتی ہو تیرے اوپر اللہ کی تو تیار ہو جائے میں ملک الموت ہوں تیری جان نکالنا ہے اور سن تیری روخ خبز کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تجھے چند بشارتیں سنانے کا حکم دیا تجھے چند خوشخبریاں سنانے کا حکم دیا اے دنیا میں زندگی گزارنے والے اے انسان اے اللہ کے بندے تیری زندگی سے اللہ خوش تھا تیرے نماز سے اللہ راضی تھا تیرے حرکتوں سے اللہ بڑا راضی تھا اے مرنے والے مرنے کے لئے تیار ہو جا جیسے ہی تو مرے گا خبر میں تجھے سلائیں گے جنت کے کمرہ جو سات آسمانوں کے اوپر اللہ کے عرش کے نیچے جنت کا کمرہ ہے اس میں تیری روح کو لے جا کر ڈال دیا جائے گا اور اور اللہ تعالیٰ تیری باڑی کو جہاں تیری خبر میں جگہ دے کے رکھے گا اس میں جنت کی کھڑکی کھولے گا اس میں جنت کا لباس جنت کا بچھونا حد نگاہ تک خبر کشادہ اللہ کی رحمت اللہ کی برکت یہ ساری چیزیں تجھے ملیں گی یہ کب سناتا فرشتہ ابھی انہیں مرنے سے پہلے سنا دالتا ایسا ایسا تیرے ساتھ ہونے والا ہے اب انہیں سن کو کیا بولتا اے اللہ کے بندے اے اللہ کے فرشتے مجھے فوراں لے چلو میں میرے اللہ کے پاس جانے کے لئے بے چائن ہو ابیتہ سننے کے بعد اللہ کا فرشتہ اسے بولتا یا ایتہ النفس المطمئنہ ارجعی ایتمنان سے نکل اللہ کی حکم سے نکل اللہ کی رضا سے نکل جنت میں داقل ہونے نکل ایسے آسانی سے روح خفظ کرتی ہیں جیسے مسکے سے بال نکالا جاتا کیا ابھی تکلیف نہیں آرام سے نکال لے فرشتہ لے لے چلے آر اب آسمان کی جانب ٹرانسفر ہو رہا فرشتہ اس کی روح لے کو اس کی روح کو جنت کے خالین خوشبودار کپڑے میں اس کی روح کو لپیٹ کو آسمان میں لے جاتا مرنے والے ہیں اس کی روح کے اس کی باڑی اس کی روح کے پیچھا کرتی ہے اور آسمان میں فرشتہ آ کر دروازہ کھٹ کھٹاتا اے فرشتہ دروازہ کھولو کون جی تمہیں میں ملک الموت تمہارے ساتھ کون جی ارے وہ حیدر آباد میں سکندر آباد کے پاس اڈکمنٹ ہے ہی نہیں وہ اڈکمنٹ کے بازو ادھے ان کا باوہ باوہ کا نام یہ بیٹے کا نام یہ ادھے فلان کی روح اللہ کی حکم سے میں لیا ہوں اس کے روح میرے ساتھ ہے ایسا ایک کام کرو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا ابھی ملک الموت آئے گا اس کے ساتھ فلان کی روح آئے گی تم اس کے لیے مرحبہ کہتے ہوئے جنت آسمان کے دروازے اوپن کرنا اللہ کا حکم ملیاتا ہم نا آجاؤ ویلکم سو سواغت مرحبہ مرحبہ یہ بول کر آسمان کے دروازے اوپن کر دا کس کے اواز سے نیک انسان جنتی کے اواز آسمان کے دروازے جیسے ہی اس کی روح آسمان میں گئی سارا نظام خوشبو سے موطر آسمان میں اتنے فرشتے بھرکو پڑی اللہ کی نبی بولتی کسی انسان کو پیر رکھنے بلشتے ہوتی جگہ بھی باقی نہیں آسمان میں واتی اللہ کی رحمت کے فرشتے بھرکو پڑی چوبیس گھنٹے کون کی نیک ادمی آیا نا بھئی آدھے اس کی روح کی خوشبو یہ ایسا کتا اچھا ہے نا وہ ادمی اے نیک انسان تیرا پہلے آسمان میں آنا مبارک ہو تیرا آگے جانا مبارک ہو مبارک ہو جا بھئی تیرا سفر آسان ہو بھر ایسا دوسرے آسمان دروازہ کھٹ کھٹ بھر وہ آسمان میں بھی ایسا سوال ہوتا جواب پوچھتی کون تمہارے ساتھ انہیں میرے ساتھ دروازہ کھولا جاتا سارے آسمان کے فرشتے مرحبا بھر رکھ گئے پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچے چھٹے ساتھوے اے اللہ لیلک آگیا اللہ اس کی روح مہین اللہ پوچھتا کیا کر رہا تھا انہیں اے اللہ نیک انسان تھا نماز پڑھ رہا تھا نیک انسان تھا رمضان کا مہینہ تھا روزے رکھا تھا اے اللہ نیک انسان تھا نیکی کا حکم دے رہا تھا برائی سے روک رہا تھا اے اللہ نیک انسان تھا ماں باپ کی خدمت کر رہا تھا حج کر رہا تھا عمرے کر رہا تھا تیرے راستے میں جان خربان کر رہا تھا اے اللہ یہ نیکی کے کام کر رہا تھا اس کی زندگی کا کاتا تمام ہوا مہین سے اٹھا لیا ایسا نیکیاں کرتے کرتے مریا مجھے خوش کرنے کے کاماں کرتے کرتے مریا جاؤ اس کا نام ایلیین میں چڑھانا اس کی روح کو خبر میں آسانی کے ساتھ اس کے مرحلے آگے پار کرنا یہ ہوا نیک انسان کا انجام اب ملکہ الموت ایک برے انسان کے سامنے آ رہا دو زخی انسان برے کاماں کرنے والا گندے کاماں کرنے والا لچے کاماں کرنے والا سوٹ کھانے والا لوگاں کو ستھانے والا جو روانک مارنے والا اور ماں باپ کو گالیاں دینے والا آڈوس پڑوساں کے ساتھ جھگڑے کریا تو گندے گندے گالیاں بکنے والا پورے گلی والیاں کو تنگ کرنے والا خاندان والیاں کو بوجھ بن کو بیٹھا سوالا جماعت میں ایک نمبر کا نکم گاؤں والیاں کا ایک نمبر کا روڑی کیڑی ایسے انسان کے سامنے آتا فریشتہ یہ جب فریشتہ لیکن اللہ تعالیٰ اسے کئیسا دکھاتا اتتے بھائیانک شکل میں کہ اس کے مو کے اندر سے داتا جیسے بائل کے سنگا نکلے رہتی مو کے اندر سے داتا ہوں اے بڑے بڑے لال ہنکیاں اسے دیکھتے ہی بچھانے میں اس کا پیشہ پاکھانا صوب نکل جاتا کون رہ باتو ایسا اتا خطرناک مو کا ایسا آیا نا رہ بات کون باتو میں تیری روح نکالنے والا تیری جان نکالنے والا کان چھپیں گا ساتھ سمندران کے نچے جا کوئے کمرہ بنالے کو ایسی فٹنگ کرلے کو ائر کنڈیشن بٹھا لے کو بیٹھیا تو ابھی ماؤت کا فرشتہ وہاں بھی آتا وہاں پھچا نہیں چھوڑتا اللہ قرآن میں بولتا چاہے تم سیسا پگلائی دیواروں کے کلے میں بھی بند ہو جاؤ ماؤت کا فرشتہ وہاں بھی آتا چھوڑتا نہیں تم نا اب آیا فرشتہ کو دیکھتے ہی اس کی حالت بھی حالت ہو گئی فرشتہ بولتا اے مرنے والے بہت زندگی گزار لیا بہت گناہ کر لیا بہت ایاشیاں کر لیا اب مرنے کے لئے تیار ہو جائیسے ہی تو مرے گا تیری روح کو خبزہ کر کے ہم اللہ کے پاس لے جائیں گے تجھے خبر میں سام بچھو تیرے خبر میں ڈال دیا جائیں گے اور تیری روح کو ساتھ زمینوں کے نیچے جہنم کے کمرے سجین میں پٹک دیا جائے گا اور قیامت کے میدان میں جہنم کی جلتی ہوئے آگ میں تو جائے گا یہ صوب سنانے کے بعد پہلے چھو اس کا کھٹا مٹھا صوب نکل گئے رہتا اسے دیکھ کو حیبت کے مارے اب یہ سب بھی وشارت نہ سنتا ابھی میرے ساتھ یہ یہ ہونے والا ہے خبر میں سانپاں کتے بچھوان کتے خیامت میں ایسا کتے جہنم میں ایسا کتے کہ ایک مرور ہے مئی کہ ایک جارور ہے مئی اے مینجھے لکھ جانت بھئی اے مینجھے آتا نہیں بھئی مینجھے بلا لکھ جانت کو کوئی سے اللہ بھی نہیں کوئی سے اللہ کرنے مئی آتا بھی نہیں انہیں بولتا مرنے والا گنے گار ایک نمبر کا نالا ہے اللہ تعالیٰ کہتا بخاری کی حدیث میں کتاب الرخاق کی روایت ہے اللہ تعالیٰ بندوں میں بعض بندے ایسے ہیں جو اللہ سے ملنا چاہتی اللہ بھی ان سے ملنا چاہتا بندوں میں بعض بندیں ایسے ہیں جو اللہ سے ملنا ناپسند کریں گے اللہ بھی ان سے ملنا ناپسند کریں گا اللہ سے ملنا کون چاہتی ہیں جن کو فرشتہ بشارتیں دیتا اے نیک انسان اے نمازی انسان اے توحید پرس انسان تو جیسے ہی مریں گا اللہ خبر میں تیرے لئے جنت کی کھڑکی رکھا ہے آلہ علیہین میں تیری روح کو جگہ دے رکھا ہے تیرے ساتھ یہ یہ ہونے والا ہے چاہتا یہ برے انسان کو جب فرشتہ بشارتیں سنائے گا دیکھ تیرے حرکتوں سے تیرے گناہوں سے تیری بد نیتوں سے تیرے بد حرکتوں سے تیری عیاشی فہاشیوں سے اللہ خبر میں سانپاں بچھوان مہمان نوازی بنانے رکھا اور جہنم کے کمرے میں تیری روح کو پٹکتا اور جہنم کے اندر تُو جاتا یہ سن کر انہیں بولتا کوسے اللہ پاس مجھے لے کو مت جاؤ میں آنا چاہتا اللہ تعالیٰ بھی اس نالائق سے ملنا پسند نہیں کرتا اللہ بھی اسے ملنا نہ پسند کرے گا اب روح خبض ہو گئی نکال لیا فرشتہ یتی آسانی سے برے انسان کی روح نہیں نکلتی فرشتہ بولتا نکل اے خبیص روح یا ایت ہن نفس الخبیصہ اے خبیص روح چل نکل نہیں نکلتی بھاگتی وہ ادھر ماریا فرشتہ ہتوڑا لے یہاں چھپ لے خاندے میں خاندے ماریا کمبر میں چھپ لے کمبر کو ماریا گڑھیوں میں چھپ لے گڑھیوں کو ماریا تو پائرہ میں چھپ لے پائر میں ماریا سر میں چھپ لے پورے باڑی میں بھاگتی ہماری روح میں پکڑنا کو میں پکڑنا کو میں لینا کو میں آتی نہیں لیکن فرشتہ کیا کرتا دھجیاں اڑا کو بدن کے چیتھڑے اڑا کو نکال لے تھا اللہ بولتا خوران میں خسام ہے اس فرشتے کی جو بدکار انسان کے بدن کی دھجیاں اڑا کو اس کے بدن سے روح خفز کرتا ہے نکال لیتا ہے اللہ کے نبی مثال دے کر بولتی مسلم احمد کی حدیث میں ایسی نکالی جاتی بدکار کے انسان کے بدن سے روح جیسے کوئی ریشم کا کپڑا ببول کے کانٹوں کی ٹہینی میں پھنس جائے تو نکالنے پر پھٹ پھٹ کے تار تار ہو کے جیسے آتا ہے وہی سے نکالی جائے اب وہ آسمان میں لے گیا آسمان کا دروازہ کھٹ کھٹ آئے گا کون میرے ساتھ فلان کا بیٹا فلان ارے وہی سے نالاک کے واسطے اللہ کھولو نو کو بولیا دروازے وہی سے آدمی کے واسطے دروازے کھولے نہیں جائیں گے حقیقت میں کھولے نہیں جائیں گے نہ اس کی روح آسمان میں جائیں گی اللہ خرآن سورہ آراف آیت نمبر چالیس میں بولتا ہے خرآن کی سورہ آراف کی چالیس نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے وہ لوگ جو کفر اختیار اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں اللہ کہتا ہے لا تفتح لہم ابواب السماء ان لوگوں کے لئے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے ولا یدخلون الجنہ اور نہ یہ جنت میں داخل ہو پائیں گے حتی لجل جمن فیسم ملخیات یہاں تک کہ سوئی کے سراخ میں اونٹ داخل ہو جائے سوئی کے معمولی سراخ میں اونٹ گھس سکتا کیا بھئی نہیں گھس سکتا یہ مثال ہمیں ہمیں دیرین سو قرآن کی سور عراف کی چالیس نمبر آیت میں اللہ دیرہا سو مثال یہ اللہ دیرہا سو مثال سوئی کا سراخ کیتا باریک رہتا اونٹ کیتا بڑا رہتا سوئی کے سراخ میں اونٹ کا جانا جتا ناممکن ہے ان نالائخوں کا ان گنہگاروں کا آسمان یا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے بول رہا اللہ اتنا ہی ناممکن ہے ہرگز ہرگز نہیں جا سکتے ہیں لوگا بھر ہوتا کیا آسمان کے نچے سے فرشتہ بولتا اے میرے پروردگار میں اس کی روح نکال لیا آپ تیرا کیا حکم اللہ بولتا کیا کر رہا تھا انہیں مرتش ٹمپو کوئی اسی حالت میں روح نکال لے کا آیا اے اللہ گنہگار تھا شراب خانے میں بیٹو کو شراب پی رہا تھا روح خفظ کر لیا زنا کے اڈے میں بیٹے زنا کر رہا تھا روح خفظ کر لیا وہ اندرہ پارک کتے کبن پارک کتے وہ سڑگار پارک کتے لڑکیوں کے ساتھ آیا شہاں کامہ کر لیکھ بیٹھا تھا وہاں سے چھوٹھا لیا کوئی سے کہ فیلم ٹھیٹرہ میں بیٹ کو ریلیز لی تھی کتے پچھر آدھے وہ فیلمہ دیکھ لیکھ بیٹھا تھا وہاں سے چیزیں اٹھا لیا ہیہاں اللہ صلاح ہیہاں اللہ الفلا نمازوں کے حقات میں IPL کرکٹ دیکھ لیکھ بیٹھا تھا جواں کھل لیکھ بیٹھا تھا کبڈی میں اچھ دیکھ لیکھ بیٹھا تھا موبائل میں پبجی گیماں سڑگار گیماں کھل لیکھ بیٹھا تھا نمازان چھوڑ لے کوئی ٹیلی ویزن دیکھ لیکھ بیٹھا تھا آئے اللہ اس کی روح خبز کر لیا اللہ بولتا برے کاماں کرتے مریا گناہوں کے کام کرتے مریا جاؤ اس کا نام سجین میں چڑھانا اس کی روح کو سجین میں پٹکنا اور خبر میں اس کے ساتھ سختی سے پیش آنا اب فرشتہ سوال جواب کر کو خبر میں لے لکھاتا نیک انسان کی روح اللہ کے سوال کے جواب کے بعد واپس لوٹائی جاتی برے انسان کی روح آسمان سے پٹک دی جاتی سورہ حج اکتیسی آیت اللہ کیا بولتا وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ جو اللہ کی ذات میں شرک کرے گا فَقَعَنَّمَ خَرَّمْ مِنَ السَّمَانِ ایسے مشرک کی روح کو آسمان سے پٹک دیا جائے گا کوئی ہوا کوئی پرندہ اسے اچھک کر دنیا کے کسی کونے میں سڑ دے گا اب روح نکالی روح نکالی گئی آسمان کے پاس گئے سوال جواب ہوا واپس آئے جب تک دنیا والے کیا کرتی ہیں ہماری ڈیڈ بڑھ ساتھ غسل دیکھو کفن چڑھاکو خبر میں دفن کرکو چالیس خدم چلے کاتی ہیں ہماری ڈیڈ آرہاں ادھر چالیس خدم چلے کاتی ہیں ادھر فرشتہ اللہ پس لیک جگ سوال جواب ہوا کر بھروح پس لیک خبر میں دال کسی اٹھاک بٹا دالتا خبر میں ادھر رشتہ دارہاں غسل کتے کفن کتے نماز کتے دفن کتے دفن کرکو چالیس خدم ادھر رشتہ دارہاں چالیس خدم جاتی ہیں ادھر فرشتہ آکو بھروح سے اٹھاک بٹا کر روح اس کے بدن میں ڈال کو سوال جواب کر عالم برزخ کی دنیا شروع سچ میں کتنے اچھے طریقے سے بتا ہے جو اچھے کرم کرتے ہیں فرشتہ ان کی روح کو نکال کے کیسے لے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ پاس ساتھے آسمان سے بجار کے چھے آسمان کے بعد ساتھے آسمان پر جاتے ہیں پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ سوال جواب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جو ہوتے جو اچھے کام کی ہوتے ساتھے آسمان میں رہتے ہیں اچھے سے اور جو لوگ برے کام کرتے ہیں دنیا میں ہر چیت برا کرتے ہیں اس کے لئے فرشتے آتے ہیں لیکن وہ بھیانک روپ میں آتے ہیں جو کی موت کے فرشتے ہوتے ہیں جو گناہ کی سجا دیتے ہیں تو وہاں جاتے ہیں روح کو لے کے اللہ تعالیٰ کے پاس تو بولتے ہیں ہم کیا کرے اس کا تو اللہ تعالیٰ فرشتے سوال کرتے ہیں کہ اس نے دنیا میں کیا کیا تھا تو وہاں فرشتے بتاتے ہیں کہ اس نے گناہ کیا اس کے ساتھ ایسا کیا اس کے ساتھ ویسا کیا بہت گناہ کیا اس نے دھرتی پر رہ کے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو پرس نیچے پٹک دیتا اس کی روح کو اور اس مطلب کبر میں جو ہوتا ہے پرس نیچے پٹک دیتا ہے جو اس کی روح ہوتی ہے اور پھر سیجین ہوتا ہے وہاں پہ لے جانے کے لئے اس کو ڈالا جاتا ہے اور جب ہی سب کبر سے چلے جاتے ہیں تو بہت اچھا طریقے سے explain کر کے بتایا ہے بیڈو بہت اچھا لگا تو آپ لوگ بتنا کی آپ لوگوں کو بیڈو کیسے لگا آپ لوگ کمنٹ کر کے جرور بتانو اور آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہے تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کرنا مت بھننا بیل آئیکن پر کلک کر دینا جس سے آنے والی ساری ویڈیو کی نوٹیفیکیس ان آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں